جب ویسٹرن کنٹریز کے فریڈم اف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں نا تو فوراں آپ لوگ مذہب کو بیچ میں لاتے ہیں کہ دیکھو آپ کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتے ہیں مذہب کو چھوڑ سکتے ہیں کوئی بھی کلچر اپنا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ بھئی یہ چیز جو ہے ایک لبرل سیکلر ڈیموکریٹک کنٹری یا اس کے کانسٹویشن کے ڈومین میں آتی ہی نہیں ہے آپ ان کنٹریز میں امریکہ فرانس انگلینڈ ذرا فرانس چلے جائیے فرانس میں آپ سیکلرزم کے خلاف بول کے دکھائیے آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا آپ مذہب کے خلاف بول کے دکھائیے آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا چونکہ مذہب جو کانسٹویشن ہے اس کے ڈومین میں نہیں آتا ہے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ لبرل یا ڈیموکریسیز میں ہوتے ہیں تو آپ ان کے ڈومین میں رہ کر جب آپ ان کی مخالفت کریں گے تو اقدم اسٹیٹ ایکٹیو ہوگا اور آپ کو پنش کرے گا آپ اس کے ڈومین سے باہر نکل کر مخالفت کرتے ہیں اسی طریقے سے جب آپ ایک اسلامی ریاست میں آئیں گے اور آپ وہاں پر آ کر مثلاً کسی کلچر کی مخالفت کریں آپ کسی شخص کی مخالفت کریں آپ کسی رائے سے ڈسگری کریں اسلام کو یا اسلامی ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ اسلامی ریاست کی جو پولیسی ہے اسٹیٹ پولیسی اس کی مخالفت کریں گے تو فورن اسٹیٹ جو ہے حرکت میں آ جائے گا تو یہ تو ساری دنیا کا قانون ہے بھائی نہیں دیکھیں آپ نے ایک بلکل اس ملک کو جدہ دنیا بھاگی آ رہی ہے USA کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں لوگ اسے آ رہے ہیں تو یہی دنیا جو بھاگی آ رہی ہے USA میں وہ اس فریڈم کی وجہ سے آ رہی ہے جو اتنا فریڈم اف ایکسپریشن ہے اسی کے لئے فریڈم ایکسپریشن کے لئے آ رہی ہے اوکے تو بات سوانا کیوں نہیں جا رہی ہے دنیا سب سے زیادہ فریڈم تو وہاں پر ہے نہیں وہ فریڈم اف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ارننگز بھی ہونی چاہیے نا آپ کی سب کچھ ہونی چاہیے ایک بھاگ ہے نا کہ جو بیٹر لائف اسٹائل ہے دنیا اس کی وجہ سے آ رہی ہے اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں فریڈم اف ایکسپریشن ہے یا نہیں ہے سعودی عرب اپنی بارڈرز کھول دے اور وہاں کا لائف اسٹائل بہتر ہو لوگوں کو دھیلے کا فرق نہیں پڑتا کہ فریڈم اف ایکسپریشن ہے یا نہیں ان کو پیسہ چاہیے سعودی عرب جائیں گے لاکھوں ہندو جو مسلمان تو چلے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لاکھوں ہندو جو ہیں میڈلی اسٹ میں کیا ان کو فریڈم اف ایکسپریشن وہاں ویسی حاصل رہی جیسے انڈیا میں نہیں ہے لیکن کیسا کم آ رہے جا رہے تو آپ یہ سب پلیز جب مجھ سے آپ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہراد کم سے کم اس طرح کی باتیں کہیں تو you should be well grounded کہ آپ کیا بات کہیں دیکھیں I've lived in the middle east two of my kids were born there right اب دو بچے وہ وہاں پہ پیدا ہوا and they didn't have any rights ٹھیک ہے ان کا ہے کہ وہ rights ہی نہیں دیتے they don't give you citizenship they don't give you anything so I had to exit I had to go from that place and come to the USA right just because بہت اچھی life تھی beautiful life سب کچھ اچھا تھا اور یقین جانے اگر وہ دیتے اس ٹائپ کی citizenship تو میں ہو سکتے ادھر ہی اس وقت ہوتا دبائی میں تو اگر آپ کو وہ citizenship دیتے تو آپ کو freedom of expression matter نہ کرتا limited freedom of expression تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ بھی پیسے کی خاطر مال کی خاطر یا بہتر لائف style کی خاطر گئے ہیں آپ نے you didn't think for a second کہ مجھے freedom of expression چونکہ US میں حاصل ہے اس لئے میں US جا رہا ہوں نہیں that was one of the factors of course ٹھیک ہے اس کو تو میں تو پھر آپ کو freedom of expression آپ کو آپ کی سب سے high value ہے لیکن آپ کو بات سوانا جانا جاہیے تھا جہاں سب سے زیادہ freedom of expression حاصل ہے آپ کچھ بھی کہیے no problem تو دیکھئے freedom of expression کو اور religion کو کبھی بھی mix نہ کیجئے بلکہ یہ دیکھئے کہ ہر جگہ freedom of expression limited ہے absolute کہیں نہیں ہے آپ state کی policy کے خلاف جب بھی بولیں گے secular state کی خلاف بولیں گے secularism کے خلاف بولیں گے آپ کو آپ کی خلاف action لیا جائے گا آپ communist state ہوں گے communism کے خلاف بولیں گے death penalty آ جائے گی آپ مثلاً اسلامی کی state میں ہوں گے اسلام کی خلاف بولیں گے تو وہاں پر آپ کو سزم ملے گی تو I mean I don't see any difference تو basically کسی philosophy کے خلاف آپ بات کرو کہ اگر وہ philosophy rule کر رہی ہے تو they will go after you right یہ آپ کہہ رہے ہو یہ تو یہ تو human nature ہے ساری دنیا اسی پہ چل لئی ہے یہ آپ philosophy آپ philosophy I don't know ہو سکتا اچھا میں بات philosophy کی نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں state کی policy کی state کی policy کے خلاف جب آپ بات کریں گے تو state active ہوگا یہ ساری دنیا کا قانون universal law ہے ساری دنیا